ہلو ساتھیوں آپ سبی کا رینو پوڈ ایٹک میں سواگت ہے آج میں بنا رہی ہوں جھوئی یعنی کی کری ہمارے اتراخن گاؤں میں کری کو جھوئی بولتے ہیں اتراخن کے الگ لگ جگہ پر اس کے الگ لگ نام ہے کئی جگہ پر اسے جھولی بھی کہتے ہیں تو ہم لوگ کری کئی طرح سے کئی پرکار کے پکوڑوں کے ساتھ بناتے ہیں پر آج میں آپ کے ساتھ تھوڑا پہاڑی سٹائن میں مولی والی جھوئی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کی بہت مجیدار بنتی ہے اور آج کل تو مولی کا سیجن بھی آ گیا ہے تو اس بار آپ سبھی بھی اس طرح سے جھوئی بنا کر جرور ٹرائی کریں آپ کو جرور پسند آئے گی اور آج کی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ جرور کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی جھوئی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لی ہے دہی یہ دو سو گرام دہی ہے بیسن لیا ہے کڑی پتہ لیا ہے مجھے کڑی میں کڑی پتہ زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا سواد آتا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑے زیادہ لیا ہے آپ چاہے تو کم بھی لے سکتے ہیں تھوڑے لیے میں نے میتھی دانا لسن لیا ہے اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اور میں نے لیا ہے مولی مولی کو دیکھیں اس طرح سے کٹیں گے نہ زیادہ موٹا کٹا ہے نہ زیادہ پتلا کٹا ہے اسی طرح سے ہم نے کٹنی ہے ایک جگ لیں گے اس میں دہی ڈال دیں گے ساری بیسن ڈالیں گے ایسے چمچ بھر کے میں نے تین چمچ بیسن ڈالا ہے پانی ڈالیں گے ڈائی گلاس میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے آپ گاڑی پسند کرتے ہیں یا پتلی پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ بیسن اور پانی ڈالیں گے نمک ڈال رہی ہوں سندھا نمک ڈال رہے ہیں کوئی بھی نمک ڈال رہی جو آپ ڈال کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈیڑھ چمچ سندھا نمک ڈال رہی ہوں آدھی چھوٹی چمچ ہلدی پاوڈر تھری فور چھوٹی چمچ لال میچ پاوڈر تھوڑا سندھا پہ ڈال رہے ہیں گرم مسانہ اب یہ مطنی کی ہلپ سے ہم اسے بیٹ لیں گے اچھے سے دہی اور بیسن کو ہم اس طرح سے مکس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس ٹائپ سے مطنی نہیں ہے تو آپ اسے مکسی میں بھی گھوما سکتے ہیں اس میں بھی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے یہ اچھے سے دیکھیں مکس ہو گئے بیسن بھی اچھے سے بھول گئے ہیں بیسن کی کوئی بھی گانٹ نہیں ہے میں نے لوہی کی کڑائی لیے آپ کوئی بھی کڑائی لے سکتے ہیں میں نے اس میں لیا ہے سرسکا تیل تیل جیسی گرم ہو جائے گا فلیم کو لوگ کر دیں گے اور اس میں ڈانیں گے ہم میتھی دانا میتھی دانا ہے تو وہ بہت سے لوگ بلکل کالاؤں ہونے تک بھولیتے ہیں بلکل کالاؤں ہونے تک نہیں بھولنا ہوتا ہے اس سے کڑوپن آ جاتا ہے سکتی میں ہمیں ہلکا بھولنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں منا لیں گے کڑی پتہ کڑے پتہ کو میسے سے توڑ کے ڈالیں گے اس سے بہت اچھا سوال آتا ہے ہم اس میں کڑھنے گے باری پتہ ہوتا ہے لسن کو بھول براؤنی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں منا لیں گے یہ جو ہم نے تیاری کیا تھا اب یہ ڈالنے کے بعد ہم کر دیں گے پلین کو ہائی یہ کو پتہ لہتا ہے کہ جو جھوئی ہیں کری ہیں وہ گاڑی بن رہی ہے پتلی بن رہی ہیں ابھی دیکھو یہ میری جو تھکنے سے ہی آپ پر جیادہ ہے تو یہ بن کے اور جیادہ ہو جائے گے تو میں اس میں آدھا گلاس پانی اور ڈال لیتے ہو جیسے ہی گھوپاد آ جائے گا اور فلیم کو کر دیں گے لو اور اب اس میں ڈال لیں گے مولی اب اس کو لو فلیم پر ایسی ہی ہمیں پندہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے کری کو لو فلیم میں پکانے سے اس کو سواد دوگنا ہو جاتا ہے تو جب تک ہماری جوئی بن کر تیار ہوتی ہے تب تک ہمیں اس کے ساتھ کھانے کے لیے بھاد بنا لیتے ہیں ساتھ اٹھ مینٹ باد ایک باری اس کو چلا لیں اس طرح سے اگر گاؤں کی مولی ہوتی تو مجھا دوگنا ہو جاتا لیکن یہاں پہ تو گاؤں کی مولی نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہ جو بجار کی مولی ہوتی ہیں لمبی والے وہی میں نے یوز کری ہوئی ہے جو ہی کو دھینی آنچ میں پکاتے ہوئے آدھا گھنٹا ہویا ہے اگر کو پرفیکٹ بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں نہ گاڑی ہے نہ زیادہ پتلی ہے اگر آپ پھر بھی کچھ گاڑی یا پتلی کرنا چاہتے تو آپ ساپ سے بیسر اور پانی ڈالیں گے تو دیکھیں مولی بھی بن کر پک کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایزیلی کٹ رہی ہے ہمیں بہت زیادہ اوورکٹ نہیں کرنا گلانی نہیں ہے ہمیں مولی کو بس ایزیلی کٹ رہے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے کی جیسی چمچ اس میں تو وہ میش ہو جائے ایسی نہیں کرنا مولی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے اور جھوئی بھی بہت اچھی سی پک تیار ہو گئی ہے تو آدھے گھنٹا دھینی آنچ پہ میں نے جھوئی کو پکایا ہے یہی پر ہی آپ نمک اور میچ تیسٹ کر لیجئے مرچ آپ پہلی اپنے اکارڈنگ اگر آپ بہت زیادہ تیخہ پزند کرتے ہیں تو تیخہ ڈال گی مرچ زیادہ ڈال لیجئے اسے بچے سے مکس کر دیں گے اب گیس کر دیں گے آف آئیے سرپ کرتے ہیں اس میں ڈالنے گی تھوڑ سا باریک کٹا ہرہ دنیا آپشنل ہیں آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مرچ ڈالیے تو لیو تیار چھو مویل جوئی ایک طرقہ تم لے بنایا تمہیں کو بہتر بھلا گلی جلدی تمہیں لیجئے ایک نئی ریسیپی لیو میر چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کر بے مکر سپورٹ کریں تم سب کو میر پہلا